بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج پیر کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتص پر بے شمال درد و سلام پلیٹیکل ایکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں دادا جی السلام علیکم وآلیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات نواز ہیں کہ ہم آپ کی خطہ بے شک بے شک خبروں کا دادا جی آغاز کریں خبروں کا آغاز کریں پہلے ایک مصبت خبر ہم بات کر لیں سیمی کنڈکٹرز جو ہیں وہ کسی بھی چیز کے اندر جو آٹومیشن ہوتی ہے یا جو سے نظامات جو ہوتے ہیں اس کے پورے نظام کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ان کے لیے ایک بڑی لیب یا فیکٹری لگائے گا پاکستان چائنہ کی مدد سے اب چائنہ جو ہے اس کو پچھلے دنوں کرونا کے دوران اس کا بڑا کرائیسز کا سامنا کرنا پڑا کچھ سینسرز جو ہیں ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے جو سینسرز آٹومویز اس سے بڑا ہرٹ ہوا ہرٹ ہوا تو چائنیز جو ہیں اس کو بڑی دیر سے آؤٹسورس کرنا چاہ رہے تھے لیٹس سی اس کا کیا ہوتا ہے مجھے یاد آگیا لاہور میں مایکرو کے نام سے ایک فیکٹری لگی تھی انیس سو اسی کاسی کے اندر ٹھیک ہے اور وہ کہتے تھے ہم آئی سیز بناتے ٹھیک اور جب ہم کالج لائف میں پہنچے تو وہ کالج کا بلکہ یونیورسٹی کا ایک ٹور گیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں تو پتا چلا کہ سرکٹ جو ہیں وہ بنے بنائے وہ میرا خیال امریکہ سے آتے ہی چائنہ سے آتے تھے ٹھیک ہے اور وہ اس کے اوپر صرف پلاسٹک لپیٹی جا رہا تھے ٹھیک تو انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہوگی لیکن مصبت سوچ یہ ہے کہ سیمیکنڈکٹرز کی جو فیکٹری لگے گی اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کریں گے بھلے وہ پلاسٹک بھی لویٹنا ہوئے پھر بھی بندہ تو پڑے لکھے چاہیدہ نا تو ایک تو یہ خبر ہے آج کی پوزٹیو خبر سے میں نے کہا آگاز کریں اور اس ریجن کی خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان نے بھارت کی طرف سے پچاس ہزار ٹن گندم جو ہے وہ افغانستان کو بھیجوانے کی رہداری دے دی ہے بنیادی طور پہ یہ گندم جو ہے یہ اقوام متحدہ کی طرف سے انڈیا سے خرید کر امریکہ بہادر جو ہے وہ سپلائے کار رہا ہے تو ہوں سمجھ گیا ہو نا ہم نے کس کو اجازت دی ہے جی امریکہ لے پاس ایسے نہ ہی کوئی نہیں نہیں ہاں جی کبھی انگار کرتے نہیں اور خاص طور پہ جنہوں نے بارڈر کھولنا ہے ان کی طرف سے تو کبھی بھی نہیں رہی نا ادھر ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جندم جو ہے یہ انقریب اس کی ڈسپیچنگ شروع ہو جائے گی انڈین پنجاب سے یہ اٹھنی ہے ہریانہ سے میرا خیال اور واگا کے رستے اس نے ترخم تک جانا ہے اور ترخم سے پھر جلال آباد میں جا کے آف لوڈ ہونی ہے اس کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ملکہ میں یہ پوسٹ ایک سوشل میڈیا کاؤنٹ نے دی اکانمی پاکستان کے نام سے تو میں نے دیکھا کہ نیچے اتنی اتنی جہالت ابل رہی تھی پاکستانیوں کے اندر سے پاکستانی آئی ڈیز جو کومنٹ کر رہی تھی کہ ان کے اندر بام نہ آ جائیں تو یہ نہ ہو جائیں تو وہ نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اتنی اتنی جہالت ابل رہی تھی یار مجھے شدید دکھ ہوا یعنی ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ ان کے ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ سسٹم کیا جل رہا ہے افغانستان کا ٹرک پاکستان میں آ سکتا ہے اور پاکستان کا ٹرک افغانستان نہیں جا سکتا یہ ایگریمنٹ ہے جی ہمارا ان کے ساتھ تو افغانستان کے ٹرکس آتے ہیں اگر انہوں نے مال انڈیا دینا ہو اور ہم نے انڈیا کے ساتھ بارڈر کھلا رکھا ہو تو وہ وہاں گا تک آتے ہیں جی ویاں موٹر اور یہاں پہ مال آف لوڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کی طرف ہمارا کوئی ٹرک نہیں جائے گا اور انڈیا کا ہماری طرف بھی کوئی ٹرک نہیں آئے گا اور اب ہم نے بڑی ریلیکسیشن کی تھی مشرف دور کے اندر کہ دونوں نے اپنی اپنی سائیڈ کے اوپر ایریاز بنا دیئے تھے اس ایریے میں ٹرک جا کے آف لوڈ ہو کے آ جاتا تھا اس طرح ان کا ٹرک اس ایریے کے اندر آ کے آف لوڈ ہو کے واپس چلا جاتا تھا تو افغانستان کا ٹرک آتا ہے انڈیا کی طرف داس میٹر سو میٹر تک اندر جا کے وہ انہوں نے علاقہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر آف لوڈ ہوتا ہے اور واپس تو یہ ٹرک جب آج کل تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈنگ بند ہے نا تو افغانستان کے ٹرکس آتے ہیں تورخم کراتے ہیں اور تورخم کے بعد پشاور کے آس پاس جو ویر ہاؤسیز ہیں وہاں پہ مال آف لوڈ کرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ مال پھر پاکستان کے اندر آتا ہے یہ ہماری نئی نظر کو یار کم از کم نظام کا تھا پتا ہو گئے نا یار میرا کھل کا پیشر آئی ہے اس بات کے اوپر کم از کم نظام کا تو پتا ہونا چاہیے آپ کو نظام چل کے آرہا ہے میں لگا چین ہمارا بھائی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن سینڈک ویلا گا رہ گیا یار پاکستان کے ٹوٹل سونے کے کنی زخائر ہیں کترے ہیں چونسٹھ ٹوٹل پاکستان کے چوہتر سال کے اندر سونے کے کل زخائر اتنے ہیں اور سینڈک میں کتنا سونا اسٹیمیٹ کیا گیا تھا کم از کم چوبیس ٹن کم از کم چوبیس ٹن اور دو تہائی چائنا مٹی چک کے لے آگیا یار یہاں سے یہاں پہ مارے سامنے نکالتا میں پتا ہوتا کہ اتنا تامبہ نکلا ہے تامبہ کاؤپر ہاں جی تامبہ کہتے ہیں پتل کیا بٹھا یار دنیا پتل دی ٹھیک اوہ اس تو بات سارے ہی منو پرانٹو روپے میرا میرا مطلب ہے بڑی تاپ چڑی ہوئی تو تامبہ جو ہے وہ تھا اس کے اندر اس کو تو بھول جائے نا آپ اندازہ کریں کہ ایک پرسنٹ سے بھی کم ہوتا ہے سونا تو اگر بیس ٹن سونا نکلنا ہے ہاں تو تامبہ کنا نکلنا ہزاروں ٹن میں جائے گا جائے گا ٹھیک ہو گیا اور وہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ اس کو پیوریفائی کرتا تامبہ الگ کرتا سونا الگ کرتا ٹھیک ہے ام شرف صاحب چونکہ کی والدہ جہیز میں لے کے آئی ہوئی تھی تو انہوں نے علاوہ کر دیا کہ جناب سے مٹی چوکے لائے ہو وہ مٹی چوکے لائی جا رہے ہیں تین حصے تھے اس کے وہ خالی کر چکے ہیں چینے مٹی چوکے لائے آگرے ہیں سر اور اب دو حصے ان میں سے خالی کر چکے ہیں تیسرے کے لئے پندرہ سال کی لیز کا کیس جو ہے وہ کبینہ میں آ گیا ہے اور کبینہ نے انہیں وہاں اپروول دینی یہ پلانکیوں کیوں جس کمیٹی نے ریپورٹ لکھی ہے اس میں ایک نام نمبر ون کا بھی شامل تو جی آئی ٹی میں اگر وہ شامل ہوں تو ریپورٹ تو پھر وہی لکھتے ہیں نا سر جی حالکہ آور ماننگ ہوئی ہے سنڈک میں سنڈک میں ایک خوفناک آور ماننگ ہوئی ہے دنیا چیخ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے کان بند کیا ہوا ہے اور اندازہ کریں آئی ایم ایف کو انہوں نے پرپوزل پیش کی ہے کہ اگر ہم کاربن ٹیکس لگا دیں تو دو سو دس ارب روپیہ اور مل جائے گا ہمیں ٹھیک ہے یار خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے وہ دن گئے یعنی یہ ابھی دس سال پہلے وہ دور تھا کہ ہم جب آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف موو کرتے تھے تو چار ڈالر یا پانچ ڈالر پر میٹرک ٹن جو تھا وہ پاکستان کو اکمام تعداد کی طرح سے ملتا تھا ایز ای ریبیٹ کہلے اس کو ٹھیک ہے انسینٹیو کہلے اے وہ حکومت آئی ہے کہ کہتی دن تو پائی جاؤ لیکن پہ رہاں نہیں دیو ٹھیک ہے پولیوشن ختم ہونی چاہیے سرکار جو ہے سب سے پہلے تو سرکار پولیوشن ختم کرے نا یہ جو گندہ نالہ جس کے اندر تمام بیماریاں ہیں اور انڈیا سے بھی آنے والے تینے نالے اور تینوں جا کے راوی میں گرتے ویسے یار سلوٹ کرنا چاہیے انڈینز راوی کا نام ان کے ایک عدد دیوتا کے نام پہ ہے سیان ایسی ہونا چاہیے اور دیوتا بیچ گند سٹی جا رہے نے سٹی جا رہے نے گائے نہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں کمال ہے یار جہاں پہ گوشت کا جہاں پہ میرا مطلب ہے کہ پیسے آئے نہیں بنیاں جو ہے وہ پھسلا نہیں یار ویسے حد ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو حکومت جو ہے وہ اپنا گند ڈالنا بند کریں یہ گندہ پانی جو آ رہا ہے اور انڈیا سے بھی تین ڈرینے آ رہی ہیں اور پاکستانی لاہر جو پیدا کر رہا ہے یہ ہم انہیں اواز اٹی جا رہے ہیں ہوتا کیا ہے یہ انڈیا کی بیماریاں اور پاکستان کی بیماریاں یہ راوی جا کے کہاں پہ جا کے پنجھنٹ کے مقام کے اوپر جا کے سندھ میں گرتا ہے اور یہ ساری بیماریاں یہاں سے لے کے چلتا ہے اور پورے ملک بھی اندر پھلاتا جاتا ہے اسی میں سے پانی جو ہے وہ فصلوں کو لگتا ہے وہ ان فصلوں کے اندر سبزیاں اکتی ہیں اور سبزیاں اک کے پھر لاور کو سپلائے ہوتی ہیں آپ اندازہ کریں کیا سرکل چلا ہوا ہے اور دو دو ڈائی ڈائی تین تین ارب روپے کے پروجیکٹس ہوں گے ان تینوں کے اوپر نا تو یار جس شہر کی اس وقت کورا اٹھوانے کے ہم سلانہ بارہ ارب روپے دے رہے ہیں اگر وہ چھیک ارب روپے لگا کے اٹھ ارب روپے لگا کے ایک مرتبہ کر دے اور آپ کو پتا ہے اس یہ جو پانی کو صاف کر کے دریاء میں ڈالنے والے پروجیکٹ کی بینفٹ کتنے ہونے جس نے اس سے چیزیں ریکاور ہونی ہیں تین سال میں پیسے پورے کرتا ہے یہ پروجیکٹ صحیح آپ اندازہ کریں میں دکھی بہت ہوں اور وہ ہم جناب کری جا رہے ہیں اس کے اوپر حد ہے ویسے یار انہوں نے اپنے دیوتا نہیں بخشیا اس ہی اپنا ملک نہیں بخشیا بیڑا غرق کیتی جا رہے ایکالوجی دا اگری کلچر دا اور اگلی جنریشن کا جو بیماری خانے وال نہیں بھی پہنچ رہی وہ ہم راوی کے ذریعے پچھا رہے ہیں جو بیماری سائی وال نہیں بھی پہنچ رہی وہ ہم راوی کے ذریعے پچھا رہے ہیں یہ سارے راوی کے کنارے کنارے آباد ہے نا شہر ٹھیک ہے ملکہ راوی سے دس پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے فضائی فاصلہ کی بات کر رہا ہوں اور جو اور نئینی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں ہیپرٹائٹس نہیں ختم ہو اپا رہا کیوں ایتوں ہیپرٹائٹس راوی لے گے ٹور دا اوہ پانجنت تک اور پھر جناب کوٹری تک اور پھر جناب اللہ بلا کرے درہ دن تقسیم کرتا جو آ جاتا ٹھیک ہے کچھ وہ یہاں سے بھی ملا لیتا ہے کچھ پچھوں نہیں آئی ہم دیا نے اوہ کم بھی پہل رہی حد ہے یار اور یہ تینوں نالوں کے اوپر ایک ایک پلانٹ لگتا ہے بھائی بھلے آپ بورڈر پہ لگا لیں کہ نالا انٹر ہو وہیں پہ پلانٹ پڑا ہے ٹھیک ہے وہ پانی صاف کری جا رہا ہے گاند سائیڈ پہ کری جا رہا ہے اس میں سے وہ بھی بن رہی ہے فرٹی لائزر بھی بن رہی ہے یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے ہاں ریکوری بھی نون کمبسینبل مٹیئل کو الگ کر کے اس میں سے پلاسٹک ریکور کری جا رہا ہے کارٹن میرا مطلب ہے جو بھی اس گاند میں آ رہا ہے پلاسٹک بھی تو آتا ہے نا تو تین سال سے پہلے مدت پوری ہو جانا ہے ہمارے جتنی بھی ہوگی وہ خیر دکھ تھا میں نے کہا میں رو دوں تین چار خبریں بھی پڑھ دیں مجھے بھی دکھ ہے والنٹائن ڈے پر ہے دادا پتہ شکر بار ہے کبھی تو چھٹی دے دیا کرے دادا کبھی تو چھٹی دے دے ہمیں ایک دستے کو والنٹائن ڈے کی پشاور میں والنٹائن ڈے کا چاند نظر آئی گیا ہے نا اور آپ نے نمبر ون کارکردگی کا جو ٹرینڈ آئے کو اس پہ نہیں بات کرنی اس پہ پہلے وہ لڑائی پڑھی ہے دادا جی چھوٹی چھوٹی خبریں میں تھوک آجو ہاں ایسے ہی کسی اٹھا سی داشارہ ہو جاتا ہے حالانکہ آج مہات میں نے بھلا کیا کہا ہے کہتا ہے انہی آگوں میں سب سے زیادہ چاندے ظاہر ہے دادا جی اس کے بچے وہاں ہیں وہ نہیں جاننے کا فرید زکریہ نہیں نیوزویک والا اس کو سی این این کے لیے انٹرویو دے رہا تھا کہتا ہے امریکہ کو میں اور جنہوں کہہ رہے ہو انڈیا تھا شہری یہ پیدا ہویا ہوتے خود کیا ہونے کا زوم انسان کو لے بیٹھتا ہے ٹھیک ہے انہوں کہہ رہے ہیں میں تھیر تو زیادہ جاننا ہوں اب پتہ نہیں فرید زکریہ چوپ کیوں رہ گیا گا میں نے حیرت ہوئی بڑا مچور آدمی چوپ کار گیا گیا انہیں کوش نہیں کیا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے فبریں جب پڑھتے ہیں میرا ہاسا ہی نہیں رکھا دادا جی وہ جانتا ہوگا اب کیا کہا جا سکتا اس کو اب پھر لوگ کہیں گے کہ عام کی کتاب پڑھ لیں وہ تین یہ دادا چھٹی لکیر پہ جو ہے نا بندہ پورے ہندوستان کو جان جاتا ہے جان جاتا ہے یار ہندوستان صرف اڈھا ہے کوئی بات نہیں لکیر بھی تو چھے بھی ہے نا بڑا ہے یار دادا کے لکیر بھی تو چھٹی ہے ایک ہاتھ لکیر اوپر نیچے کھا رہی ہے جی مارکٹ سے شروع کرو ہاں بالکل بھی مارکٹ ہی کر گئی کیا ہے شوقترین ہی نے کہا کہ ایف ایٹ ایف کی گریلیس سے ہم بہت جلد نکل جائیں گے ہم جاتے مارکٹ مو پڑھ رہے ہیں ان کی کسی بات کا یقین نہیں مارکٹ کر رہے ہیں اچھا یار مجھے لگتا ہے کہ شوقترین کو جو ٹاپ ٹین کے اندر نہیں نہ رکھا گیا ٹاپ پہ نہیں رکھا گیا مارکٹ اس کے اوپرے سے جہار کر رہی ہے آنکر فنانس مینسٹر کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے ہم جی نیکسٹ آٹو سیکٹر کی جو سیل ہے دادا جی سات ماہ میں کمال کیوں ہے بڑھ گئی اچھا اور کافی مارجن سے بڑھی ہے ہم ایک سٹھ پرسنٹ اس میں جامپ آیا ہے میں بلکی کیس جی کرونا میں جن جن پارٹیوں نے کمائی کی ہے ہم انہوں نے پیسہ کتے تھے لانا ہے جی تو اب گاڑیاں تو بکھیں گی تاکی اتنی بھی گھیں گی جنہوں نے حرام کی دیکھو نا کتنے سکینڈل آئے گندوں کا سکینڈل آیا چینی کا آیا کرونا کا آیا ٹھیک ہے آہ اس کے بعد کورٹن کا آیا جن جن پارٹیوں نے کمائی کی ہے ان ان پارٹیوں نے گاڑیاں بدلنی بچوں کو گاڑیاں لے کے دینی لیکن دو ایشو ہیں ہم پہلی بات اتنا انفرسٹرکچر ہے دوسرا وہ جو سٹار نہیں ہے فہد مصطفیٰ وہ تک چیخ پڑا ہے کہ سڑکوں کی حالت دیکھ لیں دادا جی کوئی سڑک سلامت نہیں ہے کہ یہ پہنچنا ہو عذیت ہے یقین کریں ہاں شہر کے اندر بھی اور شہر سے بھار جی انٹر سٹی بھی اور انٹر سٹی بھی ہم پی ٹی سی ایل کے سی ایو نے اس امکان کو مسترد کر دیا کہ یو فون کے مرجر کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھے کہ یو فون کسی ٹیلی کام کمپنی کے ساتھ مرجر پہ جا رہا ہے اس کو اس نے مسترد کر دیا نہیں نہیں پی ٹی سی ایل سی ایو رولز آوٹ یو فون مرجر اگلی خبر اگرہ نے آر ایل اینجی کی جو پرائس ہے وہ تیرہ آشاریہ تین ساتھ ڈالر پر ایم ایم بی ٹی ایو مقرر کر دی ہے چھے ڈال پہنے پر چھے ڈالر سے شروعی تھی بات تیرہ میں چلی گئی ہے وہ کہنا جناب جنگل کا بادشاہ جو انڈا دے یا بچہ دے کوئی اس کو کوسٹن نہیں کرتا پیٹرول کی خبر تو سنیں یار وہ اپنا سابر محمود آشمی جو ہے جی اٹھا لیا گیا ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے تو ہم سابر محمود آشمی صاحب بیل پہ تھے اور مقدمہ بھی ان کے خلاف جناب کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کام کرنے کا ہوا ہوا ہے اور ہم اس کی رہائی ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں چھوڑ دیں سے کیا کریں گے رہا کے کی کار لوگے بچارہ غریب آدمی ہے پہلے وہ بیڑا گرک ہو گیا ہے تو اسی انہوں زلیل کار چھڑے ہے اسلام آباد تاریخ جاندہ ہے ہر پندرے میں دن پر اختن اور اب فیصلہ ججمنٹ ریزرو ہوئی تھی اس کے اس کے اوپر تو انہوں ویسے ہی چھوک کے لے گئے صحیح ہے کروڈ آئل کروڈ آئل ایف آئیہ والوں کو فون کریں تو وہ کہتے ہیں ہم صرف آپ کو پتا ہے استعمال ہو رہے ہیں ٹھیک ہم اٹھا نہیں رہے ہم استعمال ہو رہے ہیں جو نے استعمال کر رہے ہیں وہ ہی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے غریب آدمی دیں آئل پچانوے ڈالر فی بیرل پچانوے پہن وہ منڈی میں ایک سو بیس کی باتیں شروع ہو گئی ہیں پاہن آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کیڑا ملک کے جیتے قبضہ کرنا یوکرین یوکرین پہ قبضہ کروانا یورپین یونین نے اور امریکہ نے رہا لکھے ٹھیک ہے اور یہ نعرہ مار کے کہ جناب یوکرین جو ہے وہ یورپین یونین یورپین یونین نیٹو جائن کرنے لگا ہے یا تو اسے یورپین یونین کا عصہ قرار دو نا ٹھیک ہے اگر نہیں دیا تو نیٹو جائن کرنے لگا ہے تو پھر اس کا بیڑا گرک تو ہونا ہی تھا اور یہ بلا کیوں نہیں دیتے مجھے کیونکہ سب کی گیس روس سے آتی ہے وہ گیس بند کار دے گا او دنوں ڈار دے نہیں رشیہ سے ساری یورپین ٹھیک ہے اب وہ لیٹویا اور لیٹویا اور لیٹوانیا یہ جس ساری جو سٹیٹس نکلی ہیں نا اب وہ ایک ایک کر کے ساری دوبارہ حضم کرے گا کیونکہ مائنڈ سیٹ جو پیوٹن کا ہے وہ کیجی بی والا ہے وہ ایک ایک ملک پہ گفزہ کرے گا بیلارس پہ کار گیا نا وہ اپنے سارے اس نے کام کر لیے سیدھے ٹھیک ہے وہ کرے گا اور یار یورپین یونین اتنے مخنص ہیں کہ ان کے اندر تو اتنی بھی حیمت نہیں ہے جتنی حیمت ترکی نے دکھائی ہے وہ آزربائی جان کے ساتھ کھڑا ہو گئے ہم مراد سعید کہہ دیتے ہیں کہ یار پھر انہیں اتنا مراد سعید ہے نہیں یار ویسے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے مراد سعید کا کردار دوسرے والا ہے جو بھی ہے کارکردگی نمبر ون سڑک ہے ساری ٹوٹی ہے مرے تاپ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تاپ ہے کارکردگی نمبر ون کوئی سڑک سلامت نہیں اور ڈیٹھٹ فیٹ تھا گھڑا جو ہے وہ موٹر میں پایا جاتا ہے اب اندازہ فرمائیں یار ایسے ایک بات ہے اس حکومت نے اور بالخصوص مراد سعید نے آپ کو درست ثابت کر دیا کہ آپ نے گاڑی نہیں لی داتا جی میری نئی گاڑی میں سے واضح آ رہا ہے شروع ہو گئی ہے یار اتنے پیسے میں نے خریصی ہے کس طور میں گاڑی کیا میرا ملت ہے بسوں پہ سفر کرنا چاہیے میں تو بس سوچ رہا ہوں کہ ٹرین پہ سفر کیا کر واپس ہی درہ پیٹرول پہ دو سو سے دو سو پچیس روپے فی لیٹر پاکستان میں پیٹرول اس قیمت تک جانے کا خطرہ بڑھتا جلا جا رہا ہے پیٹرول پاہ میں پنچ سطح بھی ہو جائے ووٹ ہی منان خانو جائے صحیح ہے کیونکہ اپنے پلے ہوں آیا ہی نہیں ابباجی دین دینے پیسے اور اس کے ابباجی جو ہے نا وہ بین ازر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتے ہیں پیٹرول دو سو دا خون لگا ہی پتر ٹھیک ہے جی ایک سو بیس سے ایک سو پچیس ڈالر فی بیرل کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف کمپنیاں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ایکسپینشن کرتی جا رہی ہیں پی ایس او جو ہے اس نے ایک ہزار ریٹیل آوٹلٹس کا ریٹیل فیول آوٹلٹس کا بینچ مارک اچیف کر دیا مال سٹون اچیف کر دیا اٹھ سوٹ روپے فی شیئر ای پی ایس کے باوجود بھی کچھ بھی ڈیویڈن نے دیا پی ایس او نے جس پر مارکیٹ میں کافی لوگ حیران پریشان پھیر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی آگے چلیں دادا جی بہران گندم کا کوئی دوبارہ آنے کا خطر ہے سٹیل کی پرائس گندم کا بہران جو ہے وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خاد آپ سپلائی نہیں کر سکے خاد نہ پڑنے کی ویسے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ تیس فیصد گندم کی فیداوار یا فصل اس سال کم ہوگی اور جب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ تیس فیصد فصل کم ہونے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر گندم کی شاٹیج اوہ آٹھا اس کا مطلب ہے سو سب پر آٹھا نوے دکراس کر رہی میں محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں میں سو ہی کر لو تو کیا کرے گا دس سو روپے پچھا ہوں تو سو روپے کے اوپر جائے گا اگلی خبر تو چیک کریں سٹیل کی فرائس آپ ایک سو نوے روپے پہ کہہ رہے تھے کہ بہت قیمت ہوگی سٹیل کی ستر بہتر پچھتر اسی سے اٹھا ایک سو نوے پہ چلا گیا دو سو پندہ روپے سٹیل کی قیمت ماشاءاللہ دو سو پندہ روپے یعنی دو لکھ پندہ روپے فیڈ ٹن سٹیل کی قیمت ہوگی لوگ میڑ ہو رہے تو اتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کے پس پیسے بہتا ہے دے آواز تھوڑے اور باری کرے یوں تھی مجھول القوم الجاہلی علی الاقل للمحدود دادا جی ٹائم ختم ہو گیا ہے لیں جناب وینڈ اپ کریں باقی خبریں کریں لیں جناب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ صاحب اور محمود آشمی صاحب کو جلد جلد گھر واپس لائے آج کے لئے اتنا ہی اللہ آپ کو سانیہ تاک کرے اور سانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق نامین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ